بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرا لأسمعہم ولو اسمعہم لتولوہم معرضون صدق اللہ العظیم یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اطیع الرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو و لا تولو عنہ و لا اور نا تولو مو پھیرو عنہ یعنی اطاعت سے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے مو مت پھیرو اس سے رو گردانی مت کرو عزیز طلبہ رو کا مطلب چہرہ اور گردانی کا مطلب ہے پھیر لینا تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے رو گردانی نہ کرو یعنی ان کی اطاعت کرنے سے رو گردانی نہ کرو و انتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو یعنی تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تم ان کے اوپر ایمان بلا چکے ہو تم ان آیات کو سنتے بھی ہو تو اب ان آیات کے اوپر عمل بھی کرو اللہ اور اس کے رسول کی ان آیات پر عمل کر کے اطاعت کرو وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو وَلَا تَكُونُوا نَا هُو جَانَا كَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرح وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قَالُوا جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات کے تلاوت کرتے تھے تو کفار کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اب اس کے دو مطلب ہیں ہم نے سن لیا مطلب کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو بلکہ صورت الانفال میں بھی آگے آئے گا کہ جب ان کو اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلے سن چکے ہیں یعنی عربی کے جملے ہی تو ہیں کس سے کہانیاں ہی تو ہیں تو یہ ہم پہلے سن چکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے تھے سمعنا ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالانکہ وہ نہیں سنتے یعنی اگر انہوں نے اللہ کا پیغام سن لیا ہوتا تو اس پر عمل بھی کرتے تو یہ لوگ تو عمل سے سرہ سر خالی ہیں تو اس وجہ سے در حقیقت انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا اِنَّا بے شک شر الدواب بھی بدترین جانور اللہ کے نزدیک بدترین جانور انداللہی اللہ کے نزدیک اِنَّا شر الدواب بھی انداللہی بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور کون ہیں اَسُنُّو بِحْرِ الْبُقْمُ اور گُنگِ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور بہرے اور گُنگے ہیں الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو عقل نہیں رکھتے تو یہاں بدترین جانور ان کفار کو کہا گیا ہے کہ جو عقل ہونے کے باوجود جو قوت سماعت ہونے کے باوجود اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو فائدہ ایسی اشرف المخلوقات کا جو عقل ہونے کے باوجود عقل کو استعمال نہ کرے اور جب ان کے سامنے حق کی بات بیان کی جائے تو وہ بہروں اور گُنگوں گُنگے لوگوں کی طرح وہ آگے سے رییکٹ کریں ردی عمل کا اظہار کریں تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بہتر ہیں جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے اس وجہ سے وہ جانور ہیں تو یہ لوگ عقل ہونے کے باوجود جب عقل کا درست استعمال نہیں کرتے تو یہ اس وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور بہرے اور گُنگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مَوْرِضُونَ وَلَوْ اور اگر علم اللہ اللہ دیکھ لیتا اللہ جان لیتا یعنی کفار کی بات ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر اللہ ان کے اندر نیکی کا مادہ دیکھ لیتا یعنی ان کے اندر اگر ذرا سے بھی نیکی کو قبول کرنے کی طلب ہوتی یا وہ نیکی طلب کرنا چاہتے یا وہ ہدایت طلب کرتے اگر ذرا سے بھی ان کے اندر یہ ہدایت اور نیکی کی طلب ہوتی تو اللہ تعالی لَأَسْمَعَهُمْ ان کو یہ پیغام اپنا جو حق پیغام ہے وہ ان کو سنوانے کے بعد ان کے دلوں تک اتار بھی دیتا لیکن چونکہ وہ نیکی کے خواہش مند نہیں تھے وہ دینِ اسلام کو طلب نہیں کرتے تھے وہ دینِ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی خواہش نہیں کرتے تھے ہدایت کے طلبگار نہیں تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو سنایا نہیں اور اگر اس ہدایت کی طلب کے بغیر ان کو اللہ تعالی کا پیغام حق سنوا دیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا اگلی آیت میں لکھا ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر ان کو سنا دیا جاتا یعنی پیغام ان کو سنا دیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا وہ تو ہدایت کے طلبگار ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا لَتَوَلَّوْ اور وہ پھر اس سے مو پھیر لیتے وہوں موردون اور اس سے اعراض کرتے اس سے روگردانی کرتے اور اگر ہدایت کی طلب کے بغیر ہی نیکی کے مادے کے بغیر ہی ان کو اللہ تعالی کا کلام سنا دیا جاتا تو پھر وہ اس سے اعراض کرتے اور اس سے روگردانی کرتے اور مو پھیر کر بھار دو تو آج کی آیات کا ترجمہ کچھ روح ہوگا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَأَانْتُمْ تَسْمَعُونَ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو حالانکہ تم سنتے ہو تمہیں سننے کی طاقت دی گئی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا اِنَّ شَرَّبْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ سُمُّ الْحُمُ الْحُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو گنگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ ان کے اندر نیکی کا مادہ دیکھتا اللہ ان کے اندر نیکی کا مادہ معلوم کرتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو پیغام سنا دیتا لیکن اگر اس ہدایت اور نیکی کے مادے کے بغیر وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ان کو پیغام سنا دیا جاتا لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَعْرِضُونَ تو وہ موہ پھیر کر بھاگ جاتے وہ اس سے روگردانی کرتے اور موہ پھیر کر بھاگ جاتے موسیقی